دوستوں میرا نام ہے کم کم بنوال اور یہ وقت ہے گودیوں کی پول کھولنے کا گودی گری میں اب میں کیا کھولوں سرکار نہیں گودیوں کی پول کھول دی جن نیوز چینلز نے پچھلے آٹھ سال میں نفرتی ایجنڈا چلایا ان غلام اور گودی آئنکروں کے برے دن اب شروع ہو گئے ہیں کیونکہ دیش کے سوچنا پرساران منترالے نے پورا بیورہ دے کر بتایا ہے کہ کیسے نیوز چینل دیش میں فیک نیوز کا کھلا کاروبار کر رہے ہیں یہ تو خیر میں نے آپ کو کلی بتا دیا تھا کہ سوچنا پرساران منترالے نے نیوز چینلز کو ایڈوائزری جاری کر سانپردائک محول بھڑکانے اور بڑے پیمانے پر شانتی بھنگ کرنے کو لے کر آگاہ کیا تھا اب بقائدہ اس ایڈوائزری کی ڈیٹیل سامنے آ گئی ہے منترالے نے ایسے پروگرامز کی سوچی جاری کیا جس میں دلی میں جہانگیر پوری میں سانپردائک تناو کے بہانے بھڑکاؤں کوریج کی گئی اینکر روبیکہ لیاقت کے شو ہنکار کی تو بقائدہ ڈیٹ دی گئی ہے دیکھئے اس ایڈوائزری میں روبیکہ کے شو ہنکار کی ڈیبیٹ میں سدستیوں کی بھاشا اسنسدیے مانی گئی اور پورے شو کو ایگریسیو اور ڈسٹربنگ مانا گیا جو درشکوں اور بچوں پر خاص طور پر لمبا مانسک دوش پر بھاہب چھوڑنے والا بتایا گیا ہے دوستو یہ شو جس کا ذکر اس ایڈوائزری میں ہے یہ 20 اپریل کو اون ایر ہوا تھا آگے اس ایڈوائزری میں اینکر امیش دیوگن کے شو کا بھی ذکر ہے مطلب ان کا نام نہیں لکھا گیا ہے لیکن صاف طور پر لکھا گیا ہے کہ 15 اپریل کو ایک پترکار کے شو علی بجرنگ بلی پر خلبلی میں بھڑکانے والے سٹیٹمنٹ اور اپمان جنک ریفرینسز دینے والا بتایا ہے بتائیے امبانی کے چینل کے اس سے بری دن اور کیا ہوں گے کہ ایک اینکر پر ایف آئی آر درج ہو گئی اور ایک کا نام ایڈوائزری میں ہے مطلب ان کے شو کا نام تو ہے اس کے علاوہ بھی ایک لسٹ ہے جو نیوز چینلز نے چلائی کس کس دن چلائی وہ بھی اس ایڈوائزری میں لکھی گئی ہے 16 اپریل کو دلی میں امن کے دشمن کون نام کا ایک شو چلایا گیا جس میں آپتی درج کی گئی ہے ایڈوائزری میں اس کے علاوہ بڑی سازش دنگے والی کرولی خرگون بایا دلی 17 اپریل کو یہ شو چلایا گیا ایڈوائزری میں لکھا گیا ہے کہ ایک چینل نے ایک وشیش سمودائے کی آدمی کو تلوار دکھاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ جہانگیر پوری میں اسی کی وجہ سے ہنسا فیلی 19 اپریل کو یہ فوٹیج چینل نے دکھایا ہنسا سے ایک رات پہلے سازش کا ویڈیو بتا کر ووٹ بینک ورسس میجورٹیرین پولٹیکس 19 اپریل کو یہ شو دکھایا گیا جس میں ایڈوائزری میں آپتی درج کی گئی دوستو اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے جس میں نیوز چینل نے پچھلے دو مہینے میں روس اور یوکرین یودے کے نام پر جو پاگلپن چلا رکھا ہے اس کی ڈیٹیل ذکر ہے ان چینلوں کو کہا گیا ہے کہ اگر یہ ترنت نہیں سملے تو سرکار کو اس طرح کے ٹی وی نیٹورک کے خلاف قانون کے تحت کاروائی کرنے پر مجبور ہونا پڑے گا اس قانون کے تحت چینل کو معافی مانگنی پڑے گی یا پھر ان کا لائسنس بھی رد ہو سکتا ہے یہ ادھکار ہے سوچنا پرسالن منطرالے کے پاس کیا آپ کو امید ہے کہ ایسی ہدایت کے بعد بھی نیوز چینلز کے اینکروں اور سمپادکوں میں ہوش آئے گا کمنٹ باکس میں لکھے گا ضرور اور دوستو چینل کو جوائن بھی کیجئے سبسکرائب بھی کیجئے کیونکہ یہ آزاد پترکاریتا کو ایسے ہی سپورٹ کی ضرورت ہے